ایک زیادہ ہمارے پاس ایک شورٹ سا ٹاپک کونٹیک لینس فٹنگ ان ہائی مایوپیا یعنی مایوپیا آپ کے پاس ایک ڈیائپٹر سے زیادہ ہو تو اس میں ہمارے پاس ایک فلیٹ انٹیریر سرفیس والا لینس جو ہے ہم پریسکرائب کرتے ہیں ایسے لینزز جو ہے وہ ہمارے پاس اوپر کی طرف زیادہ موف کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا ڈیائمیٹر ہمارے پاس زیادہ ہوتا ہے اور ان کا جو ایجز تھکنس ہے وہ ہمارے پاس کافی زیادہ ہوتی ہے ایسی پریفرل ایج تھکنس کو کنٹرول کرنے کے لیے کم کرنے کے لیے ہم جو ہے لینٹیکلر بیول جو ہے اس کا فینامناہ یوز کرتے ہیں اسے ہمارے پاس لیڈ ایرٹریٹس بھی کم ہوگی ہمارے پاس ٹھیک ہے لیڈ پہ ہمارے پاس جو سنسیشن ہے کی فیلنگ ہے وہ بھی ہمارے پاس کم ہوگی اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ہے لینٹس زیادہ گریپ نہیں کرے گا آپ کے پاس لیٹس کے اوپر ٹھیک ہے اور ہمارے پاس زیادہ فرکشن جو ہے پروڈیوچ نہیں ہوگی اچھا ہمارے پاس کانٹیک لینٹس ان پرس بائیوپیا ہے ٹھیک ہے تو ایسے پیشنز جو کہ گلاسز نہ یوز کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے فورٹی ایرز کے بعد تو ان کے پاس ہمارے پاس three options رہتے ہیں ایک ہمارے پاس monovision کی option رہتی ہے ٹھیک ہے دوسری ہمارے پاس modified monovision contact lenses رہتے ہیں تھرہ ہمارے پاس بفوکر contact lens رہتے ہیں تو monovision contact lenses میں ہمارے پاس one eye کو ہم distance vision کے لیے ورین ہمارے پاس آہ ستھہہ ستھہ جو ہے اسbuild image کو کے سپریس کرے گا اور ہمارے پاس اس کو adopt کرلے گا ٹھیک ہے لیکن طلب سے پیشنز میں ہمارے پاس bin opε कрыٹی کا جو فینامنہ ہے وہ ہمارے پاس لیک کرے گا اور ہمارے پاس جو ان کی depth perception ہے وہ ہمارے پاس اس میں کم نظر آئے گی سیکنڈ ہمارے پاس modified mono vision contact lenses ہیں اس technique میں ہمارے پاس one eye distance vision کے لئے correct ہوتی ہے اور second eye میں ہم bifocal contact lens جو ہے place کرتے ہیں اس سے ہمارے پاس patient کو binocularity جو ہے distance vision کے لئے achieve ہو جاتی ہے لیکن near vision میں اسے جو ہے وہ binocularity نہیں achieve ہو پاتی ہے تھرڈ ہمارے پاس جو ہے binocular bifocal contact lenses ہیں جو کہ ہمارے پاس expensive بھی ہیں اور ان کی fitting بھی ہمارے پاس زرہ سی tough ہوتی ہے دونوں material میں آپ کے پاس available ہے ان کی ہمارے پاس types ہیں پہلی ہمارے پاس annular bifocal lenses ہیں جس میں distance اور near optical elements جو ہے ان کو concentrically جو ہے arrange کیا جاتا ہے ٹھیک ہے two designs میں available ہیں آپ کو دیکھ رہو گا ٹھیک ہے کہ distance portion جو ہے وہ آپ کے پاس center میں ہے اور باقی جو peripheral portion وہ آپ کے پاس near کے لئے work کرے گا یا second آپ کے پاس distance vision جو ہے وہ peripheral میں اور near جو ہے آپ کے پاس center میں ہوگی یہ دونوں design ہے ہمارے پاس advantages کے یہ ہیں کہ بہت focai آپ کے پاس ایک ساتھ بنتے ہیں تو lens کی movement ہمارے پاس اس میں necessary نہیں ہوتی lens design اس کا ہمارے پاس symmetrical ہے ٹھیک ہے تو axial rotation ہمارے پاس lens کی وہ کوئی problem نہیں ہے ان میں یہ آپ ان کی کیا دیکھ سکتے ہیں کہ distance vision ہمارے پاس کس طرح center سے کیا ہے بن رہا ہے ٹھیک ہے اور ہمارے پاس near vision جو ہے وہ side سے بن رہا ہے یہ دونوں designs کے لئے کہ دونوں ہمارے پاس formats دی ہوئے کہ اس طرح ہمارے پاس اس میں کیا vision بنتی ہے disadvantages کی اگر ہم اس کی بات کریں تو ہمارے پاس ان کی جو performance ہے وہ pupil diameter پر depend کر رہی ہوتی ہے bright light میں آپ کے پاس جب pupil constrict ہو جائے گا تو خالی center portion جو ہے ہمارے پاس work کرے گا اور جو peripheral portion ہے چاہے وہ ہمارے پاس near کے لئے یا distance کے لئے اس سے ہمیں دکھائی نہیں دے گا second یہ ہے کہ جو بوت focals ہمارے پاس ایک ساتھ بنتے ہیں ان کا نقصان ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے پاس جو image کا contrast ہے وہ ہمارے پاس خراب ہو جاتا ہے second ہمارے پاس segmental bifocal lenses ہیں ٹھیک ہے جس میں upper two thirds جو ہے وہ آپ کے پاس distance vision کے لئے اور lower one third جو ہے آپ کے پاس near vision کے لئے ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اگر میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں ٹھیک ہے تو لیٹس ہے یہ آپ کے پاس ایک contact lens ہے ٹھیک ہے تو اس کا یہ first portion اور second portion جو ہے یہ آپ کے پاس distance vision کے لئے ہو گیا اور جو نیچے کا portion ہے یہ آپ کے پاس near vision کے لئے work کرے گا ان lenses کی performance آپ کے پاس lens movement پر depend کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ وہ cornea کے اوپر کتنا move کر رہے ہیں جب patient نیچے دیکھے گا تو contact lens کو اوپر کی طرح move کرنا چاہیے تاکہ آپ کے پاس reading segment جو ہے وہ pupil کو cover کرے ان lenses کی movement کو adjust کرنے کے لئے ہم ان two methods میں سے کوئی بھی use کر سکتے ہیں prism, blouse ٹھیک ہے base down میں ہم کے prism add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یا proncating the lens کے lens کا جو نیچے سائٹ کی edges ہیں اس کو ہم کے cut کر سکتے ہیں trim کر سکتے ہیں تھرڑا ہمارے پاس aspheric bifocal lenses ہے جس طرح ہمارے پاس progressive lenses ہوتے ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس distance vision اور اس کے بعد periphery کی طرح جو جا رہی ہوتی ہے وہ ہمارے پاس slowly reduce ہو رہی ہوتی ہے اس میں ہمارے پاس کوئی جو ہے definite border نہیں ہوتا ٹھیک ہے let's say کہ ہمارے پاس distance سے یوں اس طرح آہستہ اس طرح near vision میں جا رہی ہے کہ اس کی کوئی demarketing line جو ہے آپ کو نہیں نظر آئے گی ٹھیک ہے ایک multifocal lens کی طرح ہمارے پاس یہ ایک کرے گا ٹھیک ہے fourth ہمارے پاس diffractive bifocal lenses ہیں ٹھیک ہے ان میں ہمارے پاس concentric diffractive rings ہوتی ہے ٹھیک ہے جو کہ بہت ہمارے پاس equal amount of light جو ہے near اور distance دونوں کے لئے پاس کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن اس کا نقصان ہمارے پاس یہ رہتا ہے کہ image ہمارے پاس دونوں کے لئے half half bright رائے گی ٹھیک ہے اور جو result ہمارے پاس standard unifocal lens سے attain ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس اس میں نہیں attain ہو پائیں گے لیس اس میں light source کا ہمارے پاس کافی اہم کردار ہے کہ وہ ہمارے پاس اچھی ہونی چاہیے ایک اچھے result کے لئے ان lenses کا فائدہ ایک ہی ہے کہ آپ کے پاس segmental bifocal lenses کی طرح lens movement پر depend نہیں کرے گا اور نہ ہی آپ کے پاس annular اور aspheric bifocal lenses کی طرح pupil size پر بھی depend نہیں کرتا تو امید آپ لوگوں کو پریز بائیوپیا میں contact lens fitting سمجھ آ گئی ہوگی